ملک کے مختلف شہروں میں پندرہ گھنٹے بعد بحال ہونا شروع ہوگی ہے بجلی ایک 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 سو بارہ گریڈ سٹیشن میں سے دو سن نانوے پر بجلی بحال کر دی گئی اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں مختلف علاقوں میں اب جزوی طور پر بجلی بحال ہونا شروع ہو چکی ہے ملک کے مختلف شہروں میں پندرہ گھنٹے بعد بجلی بحال ہونا شروع ہو گئی ایک سو بارہ گریڈ سٹیشن میں سے ایک سو دو پر بجلی بحال ہو چکی ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں ہمیں جوائن کر لیا ہماری نمائندے آمیر نوی چوہدری نے جی آمیر آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں اس سوالے سے جی بالکل ملک بھر میں بجلی کی بھالی کا سلسلہ پندرہ گھنٹے بار شروع ہو گیا تو جو ملک میں اس وقت ہے گیارہ سو بارہ گریڈ سٹیشن تقریبا ساڑھے تین سو گریڈ سٹیشن سے بجلی بھال ہو گیا جس میں لیسکو ریجن کے تقریبا ستر فیصد علاقوں میں بجلی بھال ہو گئی ہے لیسکو چیف چوہدری محمد امین کے مطابق لیسکو کے پینسٹ گریڈز جو ہیں وہ مکمل طور پر نرجائز ہو گئے ہیں جس میں سے گیارہ سو چالیس فیڈرز سے لیسکو کے مختلف علاقوں میں بجلی کی سپلائی جاری ہے لیسکو گلبرک دیفنس کور لکپچ اورٹون فیروزپورٹ جیو آر کلچن راوی ریواز گارڈن بھارٹی مال روڈ ٹاؤنشپ لہور کینٹ ائرپورٹ روڈ ملتان روڈ مانگا منڈی بھائی پھیرو رائی وینڈ جس کی چھے خوپورا پتوں کی چونیا برکی رینالہ اور ننکانہ کی علاقوں میں لیسکو نے بجلی مکمل طور پر بھال کر دی ہے لیسکو کے اس وقت تک سترس فیصد سے زائد فیڈرز سے بجلی کی سپلائی جاری ہے لیسکو چیف کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہماری ٹارگٹ ہے کہ آج رات بارہ مجھے سے پہلے پہلے لیسکو ریجنل کو مکمل طور پر ریسٹور کر دیا جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ آمیر نوید چودری آپ نے ہمیں تفصیلات سے اگاہ کیا